کوئی ہے تحریف میں اس کی نسال پھر میں وہی نائٹ سائٹل ہارٹ کی بات نہ ہوگا بی آن لی بی آن لی بی آن لی پرسن اس پیٹ پریچر کہاں ایک خود کو کمان کرنے والا معافی کوئی ہے مناسبت جس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں فسری صدیقہ جو سب سے بڑا فیلوسفور افسری گزرا ہے اس نے ایک بڑا زہر میں مجھا ہوا جملہ کا ہے حضور کے بارے میں محمد فیلڈ ایز ای پروپٹ بس سکسیڈیڈ ایز ای سٹیٹس میں محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہوگئے صلی اللہ علیہ وسلم نقلے کفر کو ہٹنا باشاں نہ ان کی بات مکارا ہاں ایک سیاستدام کی حیثیت سے کامیاب ہوگئے اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ آپ کو سمجھاؤں اگلی بات سبت سن لیجئے اس ایک جملے کی شرعہ میں دو کتابیں لکھی ہیں داکٹر پروفیسر داکٹر بردمری وارٹ وہ زندہ ہے ابھی ان لینڈ تھا انہوں دو کتابیں لکھ دی محمد ایک مکہ محمد ایک مدینہ مظاہر محمد ایک مدینہ میں اس نے حضور کے لیے کاریس کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرگیٹی بگریس کے مرشتے وال کر دی لیکن مباطن ایک کنٹراس شو کیا ہے کہ محمد کے والا محمد تو کچھ اور تھا یہ مدینہ والا محمد تو کچھ اور ان تاریخی الفاظ سے دھوکہ تھا کر زیاؤل اکبروں نے اس مرنمری وارٹ کو بھلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے مرکضی سینت تھا جو اللہ انہوں نے شروع کیا تھا سنٹر گورنمنٹ کے تہہ دیو تھا انہیں اندازہ ہی دیکھا کس سیکنڈ اندازہ اس نے جڑھ کھاٹی یہ تضاب دکھا کر محمد ایک مکہ محمد ایک مدینہ یہ دو محمد ہیں دیکھ لو علیدہ علیدہ ہے دسفیریں مختلف ہیں بات کیا ہے کہ یہ وہ جب مکہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضور جی تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے رسول نہیں مانتے لٹوائن بھی مانتا ہے لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کر کے گھونتے تھے ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا کہا گیا انہوں نے برداشت کیا کوئی جواب نہیں دیا محمد نے میں نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم پریٹنگی تھی نا تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے جیسے نبی تھے یا نہیں تھے لیکن نبیوں والا نقشہ ہے یہ نہ تو غیر ہو گئے جیسے حضرت عیسیٰ جان پچھا کر بھاگنا پڑا انہیں بقول ان کے وہ حضرت کو کہتے ہیں فلائٹ بھاگنا فلائٹ ہوتی ہے خوف سے اجرت خوف سے نہیں تھی اجرت پر اسٹریٹیجی تھی ایک آلٹرنیٹ بیس پراش کرنا تھا آپ نے لیے مہرحال وہ بعد میں بات کرو گا لیکن مدینے میں آ کر تو محمد کلکل نئے نظر آ رہے now he is a state man he is the ruler of مدینہ he is the ruler of مدینہ and he is the commander of the army مہادلے کر رہے ہیں یہودیوں سے یہ جہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے state manship سیاست دانی ٹھوکہ شناسی انسان شناسی مردم شناسی بھی سے آپ کہتے ہیں اس کے لئے آلہ ترین الفاظ استعمال کر دیا یہ فرق اور یہ خضار لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوال دیا ہے بعد میں اس کا بجے نمازے بتاؤں گا کس حوالہ اس لئے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعاً انٹراش کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاہ بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی سب پہتا ہے نمبر تین یہ کہ باقی سارے ریولیوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سٹین میں پورے نہیں ہوئے فکر جینے والے دیکھیں مر گئے خب گئے بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑ گیا تھیں یہاں سارا کام حلی سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہوگی انسانی زندگی کے اندر مکمل ہوگی ہے سارا کام ایک لائس پین میں اس کے جو نتیجہ اخص کرتا ہوں اب آپ سوچی آپ بھی مجھ سے متفق تھے کے نہیں اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم سوشالوجی کا طالب علم پولیٹیکل سائنس کا طالب علم مگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخص کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ تو کیا حضور کی صدق کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی کیا مارڈ کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا کیا ورلٹیر کی زندگی سے نکالا جا سکتا کیا لہنین کی زندگی مکمل لقشہ پیش کر سکتی ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے دی سیرہ آف دی پروفیر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مجید انہیاد آگیا ابھی پہلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ نو دس پروفیسر حضرات آئے تھے پاکستان ایک ہنگلینڈ سے تھے ایک ترکی سے تھے باقی آٹھ تھے قریب امریکہ سے تھے پروفیسرز کے مختلف فیلٹ کے میرے لیے میرے ساتھ ایک راؤنٹیبل کے لیے راؤنٹیبل بھی ڈاکٹر ایسرا یعنی وہ آئے تھے میرے خیالات اور میرے نظریات کو جانچنے کے لیے پرکنے کے لیے تین دن ان کا یہاں قیام رہا اور چھے گھنٹے کی میری تقریدیں ہوئیں ایک ایک گھنٹہ تقریب ایک ایک گھنٹہ اس پر پر ان کی طرف سے جرہ پر جواب ان میں ایک شخص تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا ڈاکٹر راجر وان لندن اور یہ مالک ہے پلوٹو پریس تھا لندن میں میں جب بیان کر رہا تھا پروسس آف ریولوشن وہ بہت ایسائیٹن تھے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بارشت تھے پستہ کمیلسٹ فکری ہے ایک بارشت وہ بار بار کہتا تھا یہی لینن نے کہا ہے پھر اگر یہ تو وہی بات ہے جو لینن نے کہی سی میں نے آج تک لینن کی تحریر کا کوئی ایک نصد نہیں پڑھا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا سور صرف صحیرت محمدی ہے تو میں نے جس طریقے سے وہاں بیان کیا تھا مجھے خیال ہوا کہ اسی طور سے میں الگ بیان کروں تو شاید ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ طور کیا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ پہلے میں نے ایک سکیلیکن پیش کیا process of revolution as I have derived from the life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی اسلامی اس طرح استعمال نہیں کی نہ سیرم کا کوئی واقعہ کو اٹھ کیا درائید وہاں سے کیا ہے لیکن modern terminology نے اس کو باہر کیا کہ یہ ہے six seven steps of revolution لیکن اس میں اسلامی اسطلاح نہیں دین اسلام ایمان یہ کچھ نہیں یاد فتان کچھ نہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے دور زوال میں ان اسطلاحات کا مفہوم نمبر ایک محدود ہو گیا ہے نمبر دو مسخ بھی ہو گیا ہے limited and perverted ہم جب بھی وہ اسطلاح بولتے ہیں وہی perverted تصور دین میں آتا communication ہوتی نہیں لہذا اگر ان اسطلاحات کو حقا کر مات کی جائے اور جلید کا ڈیلالوجی میں مات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں وہ skeleton آ جائے پہلے خاکہ اس خاکے میں پھر صیرت النبی کا اور قرآن اور حدیث کی اسطلاحات کا اور واقعات کا رنگ بھر دی ہے تو میں آج اسی انداز میں آپ کے سامنے six or seven steps of the revolutionary process as derived from the sira and life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پاتہ